موسیقی ریاکشنز انوالونگ کارباکسل گروپ ابھی تک ہم لوگ انہیں کارباکسل ایک ایسٹس کے دو قسم کے ریاکشنز دیکھے ہیں کچھ ایسے ریاکشنز تھے سب سے سٹارٹ میں جس میں ہائیڈروجن ایٹم انوالد تھا اور ان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سولٹس فارم ہوتے تھے جو کہ کارباکسل ایٹس تھے سیکنڈ ہم لوگوں نے ریاکشن ٹائپ دیکھی جس کے اندر ہائیڈروجن گروپ انوالد ہوتا تھا اور اس طرح کے ریاکشنز کے جو بائی پروڈکٹس تھے وہ مختلف کارباکسل ایک ایسٹ کے ڈیریویٹفز تھے جس میں ایسائل کلورائیڈز ایسائل ہیلائیڈز تھے انہائیڈرائیڈز تھے اس کے علاوہ ایمائیڈز تھے ایسائل ایمائیڈز آپ اس طریقے سے پروڈیوز کر سکتے اور ایسٹرز یہ چار آج جو ہم لوگ ایک نیاٹ میتھڈ دیکھنے لگے ہیں کارباکسل ایسٹ کے ریاکشنز کا یہ ہے جس میں پورا کا پورا کارباکسل گروپ انوالد ہوتا ہے اندر ریاکشن ٹھیک ہے ان شارٹ جو جب پورا کا پورا کارباکسل گروپ انوالد ہوتا ہے تو یا تو یہ پورا کا پورا کارباکسل گروپ ریموو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب ریموو ہو گا اس کا مطلب ہے کہ کمپاؤنڈ will no longer be a کارباکسلک ایسیڈ اور نہ ہی وہ کارباکسلک ایسیڈ کا پھر کوئی ڈیریویٹیو رہے گا بلکہ وہ سمپلی کچھ اور بن جائے گا کارباکسلک ایسیڈ جاتا تھا ڈائریکلی یا پھر آپ کوئی الڈی ہائیڈ یا کیٹون لیتے تھے ٹھیک ہے اور پھر ان دونوں کے سپریٹ میتریڈز تھے بٹ جو بھی تھا اوورال آپ ان سم سٹرونگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کیٹون کا یا ویک اکسیڈائزنگ ایجنٹ کی پریزنس میں الڈی ہائیڈ کو بھی اکسیڈائز کر کے کارباکسلک ایسیڈ بنا دیتے تھے اس کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت سارے میتریڈز دیکھے تھے ایک جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ کسی الکین سے اکسیڈائز کر رہا ہو الکین کو تو الکول آ جاتا ہے اور الکول کو اگر فردر اکسیڈائز کر رہا ہو تو یو گیٹ الڈی ہائیڈ یا کیٹونز ڈیپینڈنگ کہ آپ نے پرائمری سیکنڈری یا ٹرشری الکول کو اکسیڈائز کر رہا ہے اور الڈی ہائیڈ یا کیٹونز فردر اکسیڈائز ہو کے کارباکسلک ایسیڈز پروڈیوز کرتے ہیں what if اگر ہم اس پورے پروسس کو ریورس میں لے کے چلیں ہم لوگ کسی طریقے سے اگر کارباکسلک ایسیڈ سے الڈی ہائیڈ یا کیٹونز پروڈیوز کر سکیں یا پھر الکولز پروڈیوز کر سکیں یا پھر الکینز پروڈیوز کر سکیں تو اس پروسس کو پھر ہم اکسیڈیشن نہیں بولیں گے ان کے اندر پورا کا پورا کارباکسل گروپ انوالڈ ہوتا ہے تو ریڈکشن آف کارباکسلک ایسیڈز کو ہم لوگوں نے اب سٹیڈی کرنا ہے اس کو ہم آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہے جس میں پورا کا پورا کارباکسل گروپ جن ری ایکشنز میں انوالڈ ہوتا ہے ہم اس پوری کیٹیگری کو دو لیکچرز کے اندر سپلٹ کر دیتے ہیں یہ جو آج ابھی پہلا لیکچر ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کارباکسلک ایسیڈ سے کوئی الکوہل پروڈیوز کرنا ہو کیونکہ الکوہلی کو تو اکسیڈائز کر کے آپ نے کارباکسلک ایسیڈ پروڈیوز کیے تھے اگر آپ کسی الکوہل میں کنورٹ کر آ دو اس کو بائی ریڈکشن تو وہ کیسے کرنا ہے اور دوسرا ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کمپلیٹلی کارباکسلک ایسیڈ کو ریڈیوز کر دو تو آپ الکوہل سے بھی ایک سٹپ پیچھے یعنی سمپلی ایک الکین کے اندر کنورٹ کر آ دو گے تو یہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کارباکسلک ایسیڈ سے الکین میں آنے کے لئے بیسکلی دو میتھڈز ہیں ایک میتھڈ آپ نے چپٹر نمبر ایٹ کے اندر بھی دیکھا تھا جو کہ کوڈز الیکٹرولیسز تھا وہ ہم اس سے نیکس لیکچر کے اندر دیکھیں گے اور اس لیکچر کے اندر ہم لوگ کٹیلیٹک ہائیڈروجینیشن اور لیتھیم ایلومینم ہائیڈرائٹ کی پریزنس میں ریڈکشن دیکھیں گے ریڈکشن کس چیز کو کہتے ہیں فرسٹ آف آل بائی ناؤ آئی تینک کہ آپ کو بلکل کلیر ہو گئے کنسپٹ ریڈکشن کا ریڈکشن is ریموویل آف آکسیجن ٹھیک ہے یا آپ کہہ لو ایڈیشن آف ہائیڈروجین یا آپ کہہ لو ایڈیشن آف ایلیکٹرونز کسی چیز میں ایلیکٹرونز اگر آپ ایڈ کرتے ہو تو اس کا اوورال چارج کام ہو جاتا ہے تو اس بات کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو وین اوکسیڈیشن سٹیٹ ڈیکریزز تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے ان تینوں میں سے جو فیلحال جب آپ کسی کارباکسلک ایسڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں سی ڈیپل او ایچ لگاو ہے تو اگر آپ کسی طریقے سے یہ اوکسیڈیشن ریموو کرا دیتے ہو تو بیسیکلی آپ اوکسیڈیشن سٹیٹ کم کر رہے ہو یا آپ ان ادھر ورڈز ریموو کر رہے ہو اوکسیڈیشن کو تو ریڈکشن ہی ہو رہی ہے ریڈکشن کے لئے آپ کو کوئی ریڈیوسنگ ایجنٹ چاہیے سب سے جو جو سٹرونگ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیتھییم ایلومینم ہائیڈرائیڈ لی ایل ایل ایج 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 اس کے علاوہ there is another one two صوریم بورو ہائیڈرائیڈ صوریم بی ایج 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 جو زیادہ سٹرونگ ہے وہ لیتھییم ایلومینم ہائیڈرائیڈ ہے اور جو تھوڑا سا ویک ہے وہ سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ تو جب آپ لیتھییم ایلومینم ہائیڈرائیڈ کو یوز کرتے ہو تو بڑے آرام سے آپ کاربوکسلک ایس کو ریڈیوس کر سکتے ہو اگر آدھو ریڈیوسنگ ایجنٹ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن کو ریموف کرانا ہوتا ہے اور ہائیڈروجن آئڈ کرنا ہوتا ہے سو ان کے اندر یہ کیپیبیلیٹی ہونی چاہیے کہ ہائیڈروجن دے سکے سو ان سب کے اندر نوملی ہائیڈرائیڈ ہوتے ہیں دیکھو بورو ہائیڈرائیڈ لیتھیم الومینم ہائیڈرائیڈ ان دونوں کے اندر دیر آر ہائیڈرائیڈ آئینز ہائیڈرائیڈ آئینز ہائیڈرائیڈ آئینز ریسپونسیبل فور ریڈکشن سو لیٹس سٹارٹ دی میکنیزم اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کرباکسلک ایسیڈ کو ریڈیوز کرسکتے ہو ہم لوگ کوئی جنرل کارباکسلک ایسیڈ لے لیتے ہیں آر سی ڈبل او ایچ ٹھیک ہے اور اس کارباکسلک ایسیڈ کا ہم رییکشن کروا رہے ہیں بسیکلی لیتھیم الومینم ہائیڈرائیڈ کے ساتھ اب آپ کو بتا ہے کہ لیتھیم الومینم ہائیڈرائیڈ میں لیتھیم دیفنیٹلی ایک میٹل ہے اس پہ پوزیٹیو ون ہوگا اور الومینم ہائیڈرائیڈ پہ اوورال چارج جو ہوتا ہے وہ نیگٹیو ون ہوتا ہے لی ایل 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 سٹرکچر کچھ ایسی ہوتا ہے یہ کمپلیکس کی فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے چار ہائیڈروجن اس میں ہائیڈرائیڈ کے ساتھ ہم رییکشن کروائیں تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ لیتھیم الومینم ہائیڈرائیڈ کے اندر there is excess of ہائیڈرائیڈ تو ہم اس کا سٹرکچر کچھ یوں کر لکھ دیتے ہیں لی ایل ایچ تری ایک طرف اور ایک ایچ مائنس ایک طرف کیونکہ الومینم بھی positive ہے تو only negative thing is hydrogen here تو ایک hydrogen negative اور اس پورے کو positive charge کہہ دو ٹھیک ہے یا آپ یوں کہہ لو کہ یہ چار hydrogen لگے ہوئے تھے ان میں سے جو الومینم کے چار bonds تھے with hydrogen چونکہ الومینم positively charged ہے تو یہ بہت ہی زیادہ شفٹ ہوئے ہوں گے hydrides کی طرف جو یہاں پہ electron pairs ہوں گے bond pairs جو ہیں تو یہاں پہ جو hydrogens ہیں نا یہ as a nucleophile act کریں گے اور یہ hydrogen آکے attack کریں گے اس electrophilic کاربن کو ٹھیک ہے یہ سب سے پہلا step ہو گیا لیکن جب attack کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ double bond بریک ہو جائے گا اور یہاں پہ oxygen کے ساتھ آکے negative charge لگ جائے گا اور oxygen کے ساتھ آکے یہ پورا پورا پلس میں چیز ہے نا یہ پوری آگے attach ہو جائے گے پلس میں چیز ہے ہمارے پاس a l h 3 اور ساتھ aluminum بھی attached ہے ٹھیک ہے تو یوں کر اب structure بن گیا اور یہاں پہ hydrogen کے ساتھ یہاں پہ چیز attach ہو جائے گی نیچے carbon کے ساتھ یہاں پہ ہم hydrogen لگا جاتے ہیں یہاں تک clear اس سے next step یہ ہوگا کہ یہ جو پورا oxygen پہ minus charge ہے اور پوری چیز پہ positive charge ہے oxygen سے electron pairs دوبارہ shift ہو جائیں گے یہ جو پوری کی پوری چیز ہے یہ دوبارہ سے وہی چیز produce کر دے گی اور یہاں پہ جب carbon کے اوپر negative charge آ جائے گا وہ remove اس طریقے سے ہوگا کہ یہاں سے واپس اس OH کو اپنا electron پر دے گا OH جو ہے وہ group leave کر جائے گا OH یہاں دونوں کا اپس دوبارہ پوری ہو جائے گا یہ آپ کا second step ہو گیا یہ جو چیز پوری ہوئی ہے اب اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک بائی product چیز بنتی جا رہی ہے لیکن آپ کو جس چیز سے غرض ہونا چاہیے یہ یہ بن کیا گیا ہے یہ اپنے کاربوکسلک ایسیڈ لیا تھا اور اب یہ ایک الڈی ہائیڈ بن گیا اور یہ ہمیشہ یوں ہی ہو گا کہ اس والے step کے بعد آپ کے پاس ایک الڈی ہائیڈ بن جائے گا میں روپیٹ کر دیتا ہم نے کیا کیا ہے یہ چیز تھی آپ کے پاس ٹھیک ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ لیتھ ملومنم ہائیڈ کا جو ہائیڈ والا پارٹ ہے وہ یہاں پہ اٹیج کی ہے اور جو پوزیٹیو پارٹ ہے اس کو اے کہ لو اے اے آپ کے پاس تھا ریڈیوس ایجنٹ جس میں اے پوزیٹیو اور اے نیگیٹیو تھا اے 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 پہ ہے یہ یہ ہاں سے ریموو ہو گیا اور یوں ایک الڈی ہائیڈ پروڈیوس ہو گیا جب ایک الڈی ہائیڈ پروڈیوس ہو گیا once again یہ ہی لائی اے 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 پھر سے اٹیک کرے گا کس کو اٹیک کرے گا اگین کاربن کاربن کو اٹیک کرے گا کیون کاربن کے ساتھ یوں ایک ہائیڈرائیٹ اٹیچ ہو گیا اور اوپر پوری چیز آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اے اوکسیجن اب آپ دیکھو کچھ ملتی جلتی شیپ کلکو سے بنتی جا رہی ہے اس کے اندر اگر آپ ایکس میں پروٹون ڈال دو پروٹون کریں گے یہاں پہ اکسیجن ہے اس پروٹون کو اپس ٹریک کرا لے گا اور یہ اگر گروپ یہاں سے پھر سے سیپریٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک ایچ اٹیچ ہو جائے گا آر سی ایچ او ایچ آپ کے پاس پروڈیوس ہو گیا سی ایچ 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 اور یہاں پہ او ایچ اس اس پروڈی الکوہل سو با یوزنگ دس میتھر آپ لیتھم الومینم ہائیڈرائٹ کو یوز کرتے ہو جب بھی کسی کاربوکسلک ایسیڈ کو ریڈیوس کرتے ہو اگر آپ کسی آم کاربوکسلک اگر نہ لوگ یہاں پہ کوئی آپ لے لیتے ایسٹر لے لیتے اور اس کو یہی پورا میکنیزم اپلائے کرتے سیکنڈری الکوہل یا کی ٹونز سیکنڈری یا ترشری سوری الکوہل یہی پورا میکنیزم جو ہے یہ اس ایمیج کے اندر بھی بڑا ایزی لی آپ کو سمجھ آجائے گا دیکھو لیتھیم الومینم ہائیڈرائٹ تھا اس میں لائن سے ریپریزنٹ کر دی ہے تو آئی وڈ سی سوری یہ جو بیسیکلی ہے یہ دو الیکٹرونز ہیں جو بہت ہائیڈروجن کی طرف شفٹ ہوئے ہیں کیونکہ ہائیڈروجن الیکٹرون نیگیٹیو ہے تو یہ جو دو الیکٹرونز ہیں یہ اٹیک کریں گے الیکٹرو فیلک کاربن کو اور جب اس کو اٹیک کریں گے تو یہ یہاں پہ آکے دیکھو اٹیچ ہوگی اس کے ساتھ یہ الیکٹرونز اور جو ال ایچ تھری ہے یہ اوپر آگے اوکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہوگیا ٹھیک ہے یہاں تک لیر ہے کہانی بلکل اب کیا ہوگا کہ نیکس ٹیپ میں ال ایچ پھر سے الگ کر دو اوکسیجن ریموووڈ کردو پھر دوبارہ اب آکسیجن بن جائے گا او ایچ کو ریموووڈ آ دو او ایچ ریمووو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا اس کی وجہ یہ ہے ر یہاں ایچ دونوں ہو سکتے ہیں آپ کسی ایسٹ کو ریڈیووڈ کرا رہے ہو よ ایسٹر ریڈیوز کیا ساتھ تین ہائیروجنز ابھی لگے ہوئے تھے اور چوتھی جگہ میں جا کے او ایچ ساتھ میں لگ جائے گا اب یہی جو چیز ہے یہ پھر سے اٹیک کرے گی کیونکہ اس کے اندر ابھی بھی تین ہائیروجنز ایسے ہیں جو الیکٹر نیگٹیو ہیں جو ہائیڈرائیڈز ہیں ان بھی میں سے ایک ہائیڈرائیڈ پھر سے اٹیک کرے گا کاربون ایل کو بریک کر دے گا اب یہ دیکھو ایک ایکسٹر ہائیڈرائیڈ دوبارہ آگیا یہ کہاں سے آیا ہے یہ جو ایل ایچ ٹو کر دو ایک یہاں پہ ایچ کر دو اور یہ ساتھ او آر ابھی بھی لگا ہے تو یہ جو یہاں پہ جو الیکٹرون پہ آ رہا ہے اس نے آکے اٹیک کیا ہے اس والے الیکٹرو فلک کاربن کو اور وہاں پہ جا کے اب یہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے یہ اٹیچ ہو گیا اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد کیا ہوا ہے اس کے بعد اٹیچ ہونے کے بعد جو اکسیجن پہ یہاں سے اوپر شفٹ ہو گیا وہ الیکٹرون پیر جو تھا بانڈ پیر لون پیر میں کنورٹ ہوا اور لون پیر آنے کی وجہ سے نیگٹیف چارج آیا اور اس کے اوپر آکے یہ چیز آکے اٹیچ ہو گئی جو کہ پوزیٹیف تھی یہاں تک بھی کلیر ہے پھر یہ ہوگا کہ آپ جب بیچ میں پروٹانز ڈال ہوگے یا ہائیڈرونیم آئین آپ کو یہ ریپریزنٹ کر رہے کہ آپ کسی ایسیڈک میڈیم کے اندر ریاکشن کروا رہے ہو تو یہ پروٹانز کیا کریں گے یہاں سے اس پورے پوزیٹیف چارج کو پوزیٹیف یو بھی یہ ریجنٹ ہے اس کو ایبسٹیکٹ کر اس کو ریموف کر دیں گے یہاں سے اور آکسیجن کے ساتھ جا کے ایچ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے and now you have this آہ الکوہول and پلس الومینم سالٹ definitely ایک الومینم کا سالٹ بھی ساتھ میں پروڈیوس ہو جائے گا لیتیم الومینم ہائیڈرائٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو کے کچھ نیا پروڈک بنا دے گا ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں اس میں جو لیتیم الومینم ہائیڈرائٹ جو آپ یوز کر رہے ہو it is not a catalyst catalyst کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یوز ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے ریپروڈیوس ہو جاتا ہے اور اس کی کسی chemical properties پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ لیتیم الومینم ہائیڈرائٹ ایکچلی رییکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے it's not a catalyst یہ ایکچلی رییکٹ کر رہا ہے so you call it a regent so اس کی presence میں آپ اگر reaction کروا ہو تو آپ کے پاس alcohols پروڈیوس ہو جاتے ہیں اگر یہ پورا جو بھی آپ کو میں بتایا یہ پہلا method تھا اور دوسرا method یہ ہے کہ آپ کسی catalyst کو use کرو ٹھیک ہے catalysts ہمارے پاس جو normally use ہوتے ہیں وہ silver وغیرہ use ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ phosphorus کو use کرو ٹھیک ہے sorry silver sorry use نہیں ہوتا اس میں phosphorus ہی ہوتا ہے آپ اگر phosphorus کی presence میں اور دوسرا جب آپ phosphorus کی presence میں کرتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ وہ کرنا پڑتا ہے extreme pressures apply کرنے پڑتے ہیں extreme pressure extreme conditions کے اندر یہ reaction ہوتا ہے لیکن ہوتا بڑا interesting ہے کہ اگر آپ کسی کارباکسلک ایسٹ سے چلتے ہو CH3 COOH اور اس کا آپ reaction کرواتے ہو let's say with hydrogen iodide in the presence of phosphorus اب یہاں پہ phosphorus as a catalyst act کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ phosphorus بزاتے ہیں خود reaction کا حصہ نہیں ہے اب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس simply ایک alkane produce ہو جائے گا چونکہ دو کاربنز والا اپنے کارباکسلک ایسٹ لیا تھا تو یہاں پہ ethane produce ہو جائے گا ساتھ میں water اور iodine جو ہے یہ release ہوگی HI is basically a reducing agent if you recall یہ reducing agent ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ HI کا bond بہت ہی weak ہوتا ہے اور H بڑے آرام سے یہاں سے separate ہو جاتا ہے تو اس HI نے reduce کر دیا ہے اس اوپر والے پورے کے پورے کارباکسلک ایسٹ کو and you have formed an alkane اسی طرح کا ایک اور بھی method ہے which is coles electrolysis but وہ اس سے تھوڑا سا different ہے کیونکہ اس میں اگر آپ کے پاس دو کاربنز کا کارباکسلک ایسٹ تھا تو جو آپ کے پاس alkane بنا ہے وہ بھی دو کاربنز والا ہی ہے but coles electrolysis جو آپ نے chapter 8 کے اندر دیکھا تھا وہ کاربنز کو double کر دیتا ہے اگر یہاں پہ آپ نے دو کاربنز والا لیا تھا تو یہاں پہ چار کاربنز والا ہلکین بڑیوز ہوگا اس کا exact mechanism کیا ہوگا یہ ہم اس سے next lecture کے اندر discuss کریں گے اندر اس کو کیا ہوں کارپنز잔 und drogů کارپنز جب کارپن ڈیوز و hop کارپنز کارپنز